موسیقی وہ چوبیس اکتوبر کی سرد رات تھی جب چار حملہ ور آتے ہیں اور فلمی سٹائل میں گولیاں چلا کر ایک پراپرٹی ڈیلر کو موت کی نیند سلا دیتے ہیں کچھ دن بعد ایک دسمبر کو دو حملہ ور بائک پر آتے ہیں ایک شخص کو گھر سے کیچ کر ایک دو نہیں پورے سولہ گولیاں برساتے ہیں اور رات کے اندھیرے میں گم ہو جاتے ہیں The mad bad world of gang war is back in Delhi Welcome to Eriters Choice سوال صرف gang war کا نہیں ڈرگ سے لے کر crime against women کا بھی ہے اور بات صرف ڈلی کی نہیں بلکہ UP سے لے کر ممبائی اور بینگلورو کی بھی ہے NCRB کے آکڑے بتاتے ہیں کہ شہر کوئی بھی ہو آپ safe نہیں ہیں آپ کی جان کو خطرہ ہے Crime کی اس اندھیری دنیا کے تار کہاں کہاں پھیلے ہیں اور یہ ہمارے لیے کتنی alarming situation ہے اسی پر آج اپنے پینلس سے بات کریں گے اور ایک بہترین پینل ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے ساتھ ہوں گے UP کے DGP سلکان سنگھ جی ساتھی دلی پولیس کے former joint commissioner رمود کانٹ صاحب social activist Kavita Srivastav political and social analyst Anil Anand اور commonwealth human rights initiative کے police reforms program سے جڑی Devyani Srivastav let's begin with editor's top story ایک طرف UP میں BJP کے لیے نکایے چناناؤں سے اچھی خبر ہے تو دوسری اور اپراد کے معاملے میں جو آنکڑے National Crime Decord Bureau یعنی NCRB نے جاری کیے ہیں وہ چوکانے والے ہیں آنکڑوں کے مطابق آپرادھی گھٹناوں کے معاملے میں UP دیش بھر میں اول ہے دیش بھر میں ہونے والی گھٹناوں میں 9.5% اکیلے UP میں ہوتی ہیں دوسرے نمبر پر مدھی پردیش ہے جہاں اپراد کا گراف 8.9% ہے 8.8% کے ساتھ تیسرے اسطحان پر مہاراشترا اور 8.7% کے آنکڑوں کے ساتھ چوتھے نمبر پر کیرل رہا سال 2016 کی اس ریپورٹ میں بیٹے تین سال میں حتیاؤں کے معاملے میں پہلی بار گراوٹ بھی ہوئی ہے 2016 میں UP میں سب سے زیادہ 4889 ہتیا کے معاملے دلچ ہوئے جب کی بیہار میں 2581 ہتیا کے معاملے دلچ کرنے کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہا آنکڑے صاف گواہی دے رہے ہیں کہ ہتیا کے معاملوں میں UP اور بیہار بھائی بھائی ہیں گریمنترالے نے مہانگروں میں ہو رہے اپراد کو لے کر بھی ریپورٹ جاری کیا ہے جس میں دلی کے حالات بدتر ہیں ریپورٹ میں اکیلے دلی میں 38.8% اپراد دلچ ہوئے دوسرے نمبر پر بینگلورو رہا جہاں 8.9% اپراد دلچ ہوئے اور 30ے پر ممبئی رہا جہاں 7.7% اپراد دلچ کیے گئے آنکڑے یہ بھی بتاتے ہیں کہ پڑھی لکھی دلی میں مہیناؤں کے لیے خطرہ بڑھا ہے کیونکہ اکیلے دلی میں ریپ کے 40% ماملے ہوئے ہیں جبکہ ممبئی 12% کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہی کل ملا کر دیکھا جائے تو مہیناؤں کے خلاف اپراد کے ماملوں میں پڑھوٹری ہوئی ہے لیکن دوسری اور کیند سرکار کے لیے راحت کی خبر یہ ہے کہ 2015 کے مقابلے 2016 میں دیش میں دنگوں میں 5% کی کمی آئی ہے اب سوال یہ اختہ ہے کیا یوپی بیہار اور دلی جیسے راجیوں میں اپراد اپنے چرم پر ہے تو پھر اس پر لگام لگانے کے اپائے کیا ہیں آخر سسٹم میں کمی کہاں ہے جس کے چلتے کرائم کا گراف خطرناک دھنگ سے بڑھ رہا ہے آج بحث کا مدعہ یہ ہے ایڈیٹرز چوائز ٹیسک بڑھتے کرائم گراف پر یوپی کے ڈی جی پی سلخان سنگھ کا کیا کہنا ہے اس کے بارے میں ایڈیٹرز چوائز نے ان سے بات کی پر طلاق حوادی میں اتر پردیس لگ بھگ جیادہ تر اسٹیٹس سے کافی نیچے آتا ہے پر طلاق کرائم میں اور وہی صحیح اندازہ ہوتا ہے کسی ایڈیا کے کرائم انسیڈنس کا کیا اس کا کتنی انٹینسٹی ہے کرائم کی اس سے پتہ لگتا ہے ڈیبیٹ کی شروعات کرتے ہیں دلی پولیس کے فارم جوائنٹ کمیشنر اموت کنٹ صاحب سے اور میں درشکوں کو یہ بتا دوں کہ اسی کے درشک میں جب میں ہندوستان ٹائنز میں کرائم ریپورٹر تھا تب ایک بہت ہی آلاف سر ہوا کرتے تھے اموت کنٹ صاحب بہت پریشان ہم لوگ ان کو کیا کرتے تھے اور ہمیشہ وہ بہت ہی ہس کر ہم لوگوں کو ٹولریٹ کرتے تھے بہت اچھا لگ رہا ہے سر آپ ہمارے شو پہ آج ہیں میں آپ سے باتچیت کی شروعات اس پوئنٹ سے کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بیسک سوال لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کیا خاکی وردی کا ڈر اب کم ہوتا جا رہا ہے پہلی بات میں اسپرشٹ کر دوں آپ کو کہ دس سال ہوگ ہے میں اب بچوں کے ساتھ زیادہ کام کرتا ہوں پریاز کے مادیم سے چائل رائٹس کمیشنر کے چیئے میں رہ چکا میں لیکن پولیس جاہر ہے کہ ایک بار پولیس میں آپ ہوتے ہیں تو یہ بات ساتھ رہتی ہے آپ کے اور میں ڈی جی پولیس پہ رہ چکا ہوں جوائنٹ کمیشنر کے علاوہ اور تمام باتیں جو میں سن رہا ہوں جو بات چیت ہو رہی ہیں کہ اس سے صرف خوف کی بات نہیں ہے کویتہ موجود ہیں یہاں پہ جاہر ہے کی خوف کے بہت خلاف ہوں گے آپ اور صحیح ہیں اور میں بھی چونکہ ایک دوسرے دسٹرکون سے پولیس کو دیکھتا ہوں خوف کو صحیح راستہ نہیں مانتا ہوں پولیس کے کارزکرم کا کرائم فیگرز کی بات اگر ہم کریں جو بہت مہتوپورن ہے تو میں آپ کو ایک بات اسپرشٹ کرنا چاہوں گا کہ کرائم فیگرز صرف اس بات کا دیو تک نہیں ہونی چاہیے کہ اپراد بہت زیادہ بڑھ ہیں چونکہ میں جانتا ہوں ہر کوئی جانتا ہے کہ اپرادوں کا ریجسٹر نہیں ہونا بھارت ورش کے پولیس کی بہت بڑی سمسیا ہے اور جو ایکٹیویسٹ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں وہ بھی اس بات کو مانیں گے اپراد صرف ریجسٹر ہو جائے ایف آئی آر لوج ہو جائے انویسٹیگیشن ہو جائے یہی اپنے آپ میں کافی بڑی چیز ہوتی ہے کچھ دن پہلے ایک کمیشنر پولیس ڈلی میں بی ایس بسی آئے بسی نے یہ فیصلہ کیا میرے وہ جونئر تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن کوشیس کریں گے کہ فری ریجسٹریشن ہو اور بسی کے سمیہ کے دوران تین سال بسی وہاں رہے میں سمجھتا ہوں کہ کرائم فیگرز ڈلی میں ڈبل ہو گئے اس سال ڈلی میں کوئی دو لاکھ سے زیادہ کرائم ہے جبکہ ڈلی میں میں آپ کو اسپرشٹ کر دوں ڈلی میں اپرادوں کی سنکھیا چونکہ میں بہت سال سے رہا آپ نے بتایا مجھے ڈلی میں کوئی چالیس سے لے کے پچاس ہزار تک اپراد کوئی پندرہ سے بیس سال رہے لگاتا اس سے بڑھے ہی نہیں چونکہ ڈلی پولیس کے عالی افسروں نے بڑھنے نہیں دیا بہت کم آفسر ایسے ہیں جنہوں نے اپرادوں کو بڑھنے کی کے لیے کوشش کی کہ آپ اپراد بڑھائیں مطلب افائی آر لوج کریں اور اگر یہ ٹرنڈ شروع ہوا ہے ڈلی میں ہو چاہے یو پی میں کہیں پہ بھی کہ اپراد بڑھیں یعنی افائی آر لوج ہوں انویسٹیگیشن ہو تو پھر بری بات نہیں کیوں آپ پانٹی اس پاس جیسے آپ کہہ رہے ہیں جیسے آپ نے مسٹر بھیم سین بسی کا مثال دیا کہ انہوں نے کہا کہ میں یہ ریجسٹر کراؤں گا فگرز بڑھ گئے اور سٹیٹسٹکس اپنی کہانی کہتے ہیں حالات چاہے کچھ بھی ہو میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو دلی پولیس یوکی میں کافی برسوں تک جوڑا رہا دیکھا کہ دلی پولیس کا جو ایک لیول ہے وہ کہیں باقی کئی پولیس فورسز سے بہتر ہے لیکن جب انسیڈنٹس بڑھتے ہیں جیسے بھی حال میں خاص طور سے سی سی ٹی وی کی یہ دین ہے کہ کس حساب سے گینگسٹرز دن میں آئے خاص طور سے ایک ایس ڈیلی میں جو حملے ہوئے دو گینگس کے بیچ گھر سے گھسیٹ کے نکالا اس کے سر پہ چھ آٹھ گولی ماری اور وہ سی سی ٹی وی پہ میڈیا ظاہر سی بات ہے دکھاتی ہے یہ کیا آپ کہیں گے کہ ایک مائیگرنٹ پاپیلیشن کی پریشر سے یہ بڑھ رہا ہے یا خوف کی کمی ہے یا کوئی اور کارن ہے نہیں میں جو ابھی امولی پٹنا ہے یہ بھی میرے ساتھ کام کر چکے ہیں کہ یہ ایک سال تک کام کیا مولی میں سنسیبل آفسر ہیں میرا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ارگنائز کرائیم یا اسٹھنگ کی جو مافیا قسم کی ایکٹیوٹی ہے دلی پولیس نے یہ کلیم کیا ہر دم کلیم کیا ہے کہ ہم اس کو برداشت نہیں کرتے ہیں اور انہوں نے کلیم کیا ہے کہ ایسی چیز بومبے میں ہو سکتی ہے کہیں اور ہو سکتی ہے دلی میں نہیں ہوتی رہی ہے سوائے پراپرٹی مافیا کے لینڈ مافیا دلی میں کافی ہر دم سے ایکٹیو رہی ہے ابھی بھی ایکٹیو ہوگی لیکن جو جسٹھنگ کے گھٹناوں کا آپ جکر کر رہے ہیں میرا اپنا کھال ہے کہ یہ بڑی گندی گھٹنا ہے گلت گھٹنا ہے دن دہارے اسٹھنگ کی بات ہونی یا پبلک ویو میں ہونا اور اتنے بڑے سنکھیا میں جس شہر میں پولیس فورس ہو دلی میں کوئی پچاسی ہزار کے آس پاس پاس فورس ہیں یہ جمعاری پولیس لیڈرز کی ہے جمعاری پولٹیشنز کیے جو کنٹرول کرتے ہیں کی کتنی پولیس فورس لوگوں کے لیے ہوتی ہے کتنی پولیس فورس سڑک پہ آتی ہے مطلب بیٹ پیٹرولنگ میں تھانے کی پولیسنگ میں لگتی ہے تاکہ ان کی ویزیبیلیٹی ہو تاکہ وہ کنٹرول کر سکیں کرائیمز کو رکھ سکیں جس ٹھنگ کے اپراد ہوں کہ آپ چڑچا کر رہے ہیں وہ گلت ہے اور ایسے اپراد کو کنٹرول کرنا پولیس کی جمعاری ہے دوسری ایک اور بات میں کہنا چاہوں گا چونکہ میرا سیدھا واسطہ ہے مہلائیں بچے بجرگ یا ایسے لوگ جن کو پولیس کیابشکتا ہے اگر ان کے پرتی اپراد بڑھا ہے جیسے میں نے دیکھا ان سی آر بی کے ریپورٹ میں کہ دلی میں بھی بچوں کے خلاف کوئی ایک لاکھ اپراد ہو جی امو جی میں آپ کے پاس ضرور واپس لوٹوں گا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ پریاس ایک ایسا انجیئر ہے جس کے درہو آپ ڈیسٹیٹیٹوٹ چلڈرن اور باقی ایسے بچوں کی کافی مدد کر رہے ہیں اور جو حملے ہو رہے ہیں بچوں پر وہ بڑھتے جا رہے ہیں وہ اس پوائنٹ پہ میں لوٹوں گا قویتہ شیوازتب آپ ہمیں یہ سمجھائیے کی ازا سوشل ایکٹویسٹ جو ایک رول ہوتا ہے ایک سوشل ایکٹویسٹ کا کی زیادہ تار حادثے کے بعد ہی ہوتا ہوگا کی کیسے آپ ایک سوشل کشن وکٹیمز کو پروائیڈ کرتے ہیں کیسے ان کی کاؤنسلنگ ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ کیا سوچتی ہیں اور یہ کام کیسے آپ نبھا رہی ہیں سب سے پہلے تو مجھے لگتا ہے کی تھوڑا سا میں آپ کا سوال تھوڑا فگرز دیکھتے ہوئے کیونکہ ہماری جو چرچہ ہو رہی ہے وہ اس بیکڈروپ میں کی دوزار سولہ کا ڈیٹا ہمارے سامنے ہے تو مجھے لگتا ہے وہ بہت ضروری ہے رکھنا اور اس میں جو بھومی کا ایکٹویسٹ کی ہے تو میں آپ کو کچھ چوکارے والے آکڑے یہ دینا چاہتی ہوں کی اگر آپ دیکھیں سیکشل وائلنس اور پٹکلرلی ریپ اس پہ ہمیں بہت ضروری ہم فوکس کریں اور یہ ریپورٹ کچھ بہت ہی چوکارے والی باتیں بتا رہی ہے جیسے کرناٹکا میں ہنڈرڈ اینٹی پرسنٹ انکریز ان وائلنس ان ریپ یا گجرات میں اگر ہم دلیت ٹوٹل دلیت فگرز دیکھیں تو ٹو ہنڈرڈ پرسنٹ وائلنس اگنسٹ دلیت ان گجرات یا ہم میرے پاس سارے فگرز ہے ٹیبلز ہیں بنا کے لائی تھی اور اگر ہم اس کو وائلنس اگنسٹ ٹوٹل دلیت دیکھیں تو کویتہ کیا یہ کہنا صحیح ہوگا کہ جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ دلیتوں کے خلاف دلیت مہیلاؤں کے خلاف ایسے انسیڈنس بڑھے ہیں تو اس کو ان حادثوں کو ایک پولٹیکل سبجیوگیشن ایک میسیج دیا جا رہا ہے دیکھیں ایک تو ہے ریکارڈنگ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کی ہنڈن ایٹی پرسینٹ ٹو ہنڈڈ پرسینٹ یا ریپ ایسی ویمن اترہ خند میں فائیو ہنڈڈ پرسینٹ گجرات میں تھریہنڈ ایٹی پرسینٹ کرناتکہ میں تھری سکسی بھائی پرسینٹ میں ونچت میں بھی ونچت کو دیکھ رہی ہوں دلیت عورت اور یہ آخرہ دیکھنا بہت ضروری ہے میں نے آپ کو کیا بتایا پرسینٹیج ریجسٹریشن آف کیس جو آپ بول رہے ہیں ابھی تو ہم انریجسٹریٹ کی تو بات ہی نہیں کر رہے ہیں لیکن آپ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں اور یہاں میری بھومی کا ایکٹویسٹ میں گئی ہوں پوری ہمت کر کے پولیس کے پاس ایک بلاتکار کا مسئلہ درز کرانے بہت اچھی بات ہے رہے ہیں لیکن پولیس کی بھومی کا ہے شاکن فگر اگر ناشنل آوریج ہمارا اگر ہم دیکھے ٹوٹل کریم against women تو ناشنل آوریج 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 پسند آپ راجستان دیکھے 48% cases آور آور ہریانہ دیکھے 44% cases آور تو کیا مطلب ہوا آپ کا ریجیسٹریشن تو یو کینی ناشیز پولیس کی بھومی کا ایک طرف چلیے ف آئی آر درس کرنے کی شروعات ہوئی ہے اور ہم یہ بھی مان رہے ہیں وائلنس انکریز ہو رہا آئی سیکشل وائلنس آٹ دی سیم ٹائم پولیس وہ ایویڈنس نہیں نکال رہی عورت کو جھوٹا جو ایک سٹیریو ٹائپ ہے کمیتر شوہستف خاص طور سے کہہ رہی ہے کہ جس حساب سے جو جو ہو رہی ہیں وہ غلط ہے اور جتنی تحقیقات اور ایویڈنس نکال چاہیے پولیس کو نہیں ہو رہی آپ کے حساب سے دیویانی آپ جو آپ کا جو پولیس ریفارم کو لے کر اس کو آپ کیسے جوڑیں گی خاص طور سے جہاں تک پولیس کی بات ہے کیا سوچتی آپ اس کے بارے میں دو چیزیں پہ پہلے کہنا چاہوں گی ایک تو جو چرچہ ہو رہی ہے کرائیم ڈیٹا جو آیا ہے اس کو ہم کیسے سمجھیں ایک بات ہے جو یہ جو سارے سٹیات ہم شہر کرنا ہے کہ اس میں اتنا انکریز ہوا ہے سب سے پہلے ہمیں جو مائنڈ سٹیج کرنا ہے وہ یہ ہے جو کہ رہے تھے کی انکریز کرائیم کو ہمیں پوزیٹیو دیکھنا چاہیے کیونکہ اس کا یہی مطلب رہا ہے کہ ریپورٹنگ بڑھ رہی ہے تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ایک سٹیٹ جس میں بہت زیادہ ریجسٹر کرائیم ہو رہے ہیں وہ زیادہ انسیف ہے اور دوسرے سٹیٹ سے دوسرے سٹیٹ سیف ہے یہ جو ڈیٹا کو سمجھ نے کا اپروچ ہے ہمیں تھوڑا سا بدھلنا چاہیے بہت ضروری ہے دوسرے جو جیسے کرائیم ریجسٹر ہوتے ہیں پولیس ٹیشن میں جو میتھ ایک ہم نے جو پایا ہے اور ہم لوگ نسی ریپورٹ میں سمجھا ہے کہ وہ کرائیم ریکارڈ کرتے سمجھے پرنسپل افنس کا میتھر فالو کرتے ہیں یہ ایک سمجھا دوں کی اس کا مطلب ہوتا ہے اگر ہمارے پاس ایک کمپلینٹ آیا مرد اور ریپ کا تو اس میں جو سیریس افنس ہوگا وہ ہی ریکارڈ ہوگا تو مردر ہی ریکارڈ ہوتا ہے ریپ نہیں ریکارڈ ہوگا تو اس سے یہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ایک جو ریجسٹر کرائیم ہو رہے ہیں وہ بھی کچھ حد رہے ہیں یہ اچھا قدم ہے اس پہ بہت ڈیبیت چل رہا ہے پارلیمنٹ کمیٹری نے بھی اس پہ مدد اگزامن کر رہے ہیں ایک طرف سے ایک طرف سے possible پہ طرف سے سے ملہ کٹ ک셨어요 آپ manufacture ڈی 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 it's not a good measure because it's leading to sidelining of women within the police department and that is a complain that women police themselves have put forward with us and it's not that the quality of investigation or response has been necessarily better. دیویانی آپ ایک controversial point ریس کر رہی ہیں کہ حالانکہ ایسے پولیس ٹیشن کھل گئے ہیں مائلاؤں کے لیے لیکن آپ کا کہنا ہے کہ ضروری نہیں کہ یہ ان کے ہت میں ہو اور یہ پولیس ومن سائیڈ لائن بھی ہو سکتی ہیں ایسے پولیس ٹیشن کھولنا یہ ایک political gimmick بھی بن گیا میرا یہ ماننا ہے کہ ٹھیک ہے ہونا چاہیے بلکل empowerment وہاں بھی ہونی چاہیے جو women طبقہ جو ہے ان میں confidence بننا چاہیے کہ پولیس تک جو جا سکیں بے خوف ہو کے اپنی complaint کرنے لیکن ایک ہی پولیس ٹیشن اگر بنا دیں تو اس سے زیادہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے confidence یہ بننا چاہیے کہ پولیس کے ایک image اچھی ہو جیسے اموت کنٹ جی نے شروع میں کہا ڈر نہیں ہونا چاہیے پولیس کا ایک image اچھی ہو تاکہ بے دھڑک جس کو complaint کرنی ہے وہ کسی بھی پولیس ٹیشن میں جا سکے چاہے وہ 100% مہیلا سٹاف والی ہے یا نہیں ہے تو ایک تو میں کچھ حد تک دیویانی سے متفق ہوں اس بات پر دوسرا اپنے ایک میں اموت کنٹ جی کی بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا اور انہوں نے کہا کہ پولیس کا ایک face خوف کا نہیں ہونا چاہیے اس میں بھی ویواد ہے دیکھیں ایک عام شہری کے لیے پولیس کا face خوف کا نہیں ہونا چاہیے میں بالکل اگری کرتا ہوں اور اموت کنٹ خود بڑے شالین offices میں سے رہے ہیں وہ اور اس وقت بھی جب یہ ڈی سی پی تھے تو راجہ ویجے کرنجی کمیشنرہ پولیس دلی بن کے آئے تھے انہوں نے کئی مہت پورن سٹیپ لیے تھے جسے کہ پولیس کا ایک human face اوبر کے نکلے اور لوگوں کا خوف ختم ہو لیکن جب تک پولیس کا خاہی کا ڈر نہیں ہوگا اور جن لوگوں کے دلوں میں جو crime کرنا چاہتے ہیں یا جو ایک volatility کے volatile mind phase میں ہوتے ہیں کوئی کرسہ ہیں جب تک خوف نہیں ہوگا تو وہ بات رکتی نہیں ہے انیل آپ کہنے کہ جب تک خوف نہیں ہوگا وہ بات رکے گی نہیں اور خوف ہونا چاہیے اموت کنٹ صاحب مجھے یاد ہے کہ اس سمیں پولیس کمیشنر بنے تھے ویجے کرن صاحب اور انہوں نے بہت کوشش کی تھی کہ ایک human face ایک police force کا ہونا چاہیے اور کافی اس سمیں debate ہوا تھا کہ کیا یہ جیسے یوکے یا لنڈن کا سسٹم ہے جیسے لنڈن بابی آپریٹ کرتا ہے کیا پولیس یہاں کی ویسے کام کرے لیکن یہ بھی debate ہوا تھا کہ ان کا social milieu الگ ہے ہمارا الگ ہے یہاں تھوڑے ڈر کی زیادہ ضرورت ہے ان چیزوں پر آپ کیا کہنا چاہیں گے نہیں دیکھئے ایسا ہے کہ بجائے کرن میرے کمیشنر پولیس تھے اور اتفاق سے پریاس کے شروعات 1988 میں قریب 30 سال پہلے ان کے وجہ سے ہوا تھا اور ہم نے شروعات کی جو ایک بہت بڑی اورگنائیشن بن گئی دیکھئے بیسک پوائنٹ یہ ہے کہ پولیس ہے کس کے لیے اور کس کو سب سے دیکھ جرورت ہے اس سال جو اس پہ زیادہ پرکاش ڈالیں گی قوتہ دیکھئے تین لاکھ بیس ہزار سے زیادہ قائم کمیٹ ہوئے محلاؤں کے خلاف دلی میں ایک لاکھ سے ادھک اور ایک لاکھ سے ادھک بچوں کی خلاف قائم کمیٹ ہوئے پورے دیش میں نائنٹی تھاؤزن کے آس پاس تھے ویسے دلت آپ نے دلت کی بات کی ویسے بجروں کی بات کی سوال یہ ہے کہ یہ وہ کلاسز ہیں جن کو پولیس کی جرورت ہوتی ہے جن کو پولیس کو پروٹیک کرنا چاہیے اور جن کے حق میں پولیس کو ایک کرنا چاہیے جاہر ہے کہ اگر آپ پہلے سے کامپیر کیجئے آج سے تیس سال پہلے جب ہم لوگ ڈپٹی کمیشنر پولیس ہوا کرتے تھے اور آج آج دیکھیں ان کی مہتہ بڑھ گئی ہے آج ہم چرچہ کر رہے ہیں محلاؤں کی بات بچوں کی بات بجرگوں کی بات دلتوں کی بات آج ہم کر رہے ہیں ہم پہلے اس کی بات نہیں کرتے تھے تو پولیس کے ایٹیچوڈ میں بھی پولیس کے پورے رجحان میں فرق آ رہا ہے آپ اس کو انکار نہ کریں تو بہتر ہوگا اور یہ بات جو انیل آنجی کہہ رہے ہیں کہ جہاں تک خوف کی بات ہے جاہر ہے کہ جو بدماش ہے شیطان ہے جو غلط کام کر رہا ہے ٹیرسٹ ہے مافیا ہے تو اس کے خلاف تو آپ کو کاروائی کرنی ہی پڑے گی اور ہر لوگ اس کو سوئکار کرتے ہیں لیکن یہ جو کامبینیشن ہے لیکن محلہ پولیس والی جو جرجہ ابھی چل رہی تھی اگر آپ پرمیٹ کریں تو میں اس کو بتاؤں دیکھیں حملوں کا ایکسپیرینس یہ ہے کہ پوری طرح سے کمپلیٹ محلہ پولیس والے تھانے کا کوئی لاب نہیں ہوتا ہے اس لئے لاب نہیں ہوتا ہے کہ یہ جو مکشر ہے جہاں میل پولیس بھی ہیں ہر ڈھنک کے انتجام بھی ہیں اور کوئی بے شک کوئی محلہ پولیس آفسر لیڈ کرے وہ اس کی ایسیچو ہو وہ سینئر آفسر ہو کنٹرول کرے لیڈ کرے تو ایک بہتر استحتی پیدا ہوتی ہے ان کے بہت سارے رول میں بہت فرق لاتی ہے محلہ پولیس آفسر لیکن فل کمپلیٹ محلہ پولیس کا کچھ خاص مطلب نہیں ہوتا ہے ہر آدمی کو سینسٹائز ہونا چاہیے ہر پولیس آفسر کو سمجھنا چاہیے کہ اس کی ڈیوٹیز کیا ہے تو یہ کومبینیشن زیادہ بہتر ہے احمد کنٹ صاحب میں آپ سے ایک اس پوائنٹ پہ بھی آنا چاہوں گا کہ جو آکڑے بتاتے ہیں وہ اپنی کہانی ضرور کہہ رہے ہیں کہ اب ایک جو بہت جسٹربنگ چرنڈ ہے وہ ہے میسنگ چلڈرن کا اور خاص طور سے ان کا سیکشل ابیوز اور کڈناپنگ کا اس کو اس کو روکنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے اور ان کے ریہابلیٹیشن میں آپ اپنی آرگنائزیشن کیسے مدد کرتی ہے دیکھئے بیسنگ چلڈرن کی بھی کہانی وہی ہے نون ریسٹریشن کی جو آپ کہہ رہی تھی پہلے مشکل سے چالیس سے پیتالیس ہزار بچے سال میں میسنگ پایا جاتے تھے قریب قریب دو ہزار دس تک آج بڑھتے بڑھتے اس بار مجھے یاد نہیں کتنا فیگر ہے لیکن عام طور پر یہ فیگر ایک لاکھ بس بچیس جار ہو گئی یہ تنگونی ہو گئی یہ فیگر اس لیے نہیں ہوئی کہ مسنگ بچے زیادہ رہے تنگونے یہ اس لیے ہیں کہ سپریم کورٹ کارڈرز ہوئے ہائی کورٹ کارڈرز ہوئے پولیس میں لوگ سینسٹرائز ہوئے اب جبکہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ جتنے بچے مسنگ ہیں گھر سے اگر مان لیجئے کہ چوبیس خنٹے اور تالیس خنٹے بچے واپس نہیں آتے ہیں تو یہ پولیس کی ڈیوٹی ہے کہ اس کو کیڈناپنگ مان کے چلے اور کیڈناپنگ مان کے کیس ریزٹر کرے انویسٹیگیشن کرے پہلے کوئی انویسٹیگیشن ہی ہوتا تھا مسنگ بچوں کے لیے اب پولیس کو انویسٹیگیشن کرنی پڑتی ہے سپریم کورٹ کے بھی ڈائریکشن ہم لوگوں نے فیصلہ کیا تو مسنگ پرسن کو یا مسنگ بچوں کو کو ٹریس کرنے کا پورا ایک پروٹوکول ہے پورا سسٹم ہے اور بہت سارے پولیس فورسز نے اس کو لاغو کیا بڑھنگ سے خویا پائے ٹائپ کے پروگرام یا یو پی میں کیا ڈلی میں کیا ان تمام سسٹمز کو اگر ایمپلیمنٹ کیا جائے تو میجورٹی جو بچے ہوتے ہیں مسنگ چلنڈ وہ مل جاتے ہیں انیل آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ نے مجھے پوچھا تھا کہ یہ فگرز کیا درشاتی ہیں کیا میٹر کرتی ہیں میرا یہ ماننا ہے جو میرا تزاربہ رہا ہے کرائیم کور کرنے کا اور ہومنسٹری بہت سالوں تک کور کرنے کا یہ نیشنل کرائیم ریکارڈز بیرو کی حیثیت ایک آرکائیول سی بن کے رہ گئی ہے میرا ماننا ہے کہ بہت امپورٹن سنستہ ہے میرا ماننا ہے کہ اس سنستہ کا جو سکوپ تھا وہ بہت بڑھانا چاہیے تھا کیول فگرز ہی کٹھی کر کے سال کے انتر میں دے دینا اس فگرز پہ آگے کیا عمل ہوتا ہے کیا کیا جا سکتا ہے کچھ سٹڈیز انسی آر بھی کرتا ہے سال میں کچھ ایشوز پہ لیکن ایک انسٹیوشنلائز میں نہیں ہوتا ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ اندر سرکار کو گرہ منترالے کو انسی آر بھی کو زیادہ ایمپورٹنس دینی چاہیے اس کا ایریا جی انیل آپ کہہ رہے ہیں کہ انسی آر بھی کو اور ایمپورٹنس دینی چاہیے قویتہ شواستر میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں چونکہ آپ نے آنکڑوں کی بات کی ہے اور آنکڑے ایسے بہت ہیں کافی ڈسٹربنگ ہیں خاص طور سے یہ کہ دلی انیس میٹرو سٹیز میں پہلا ستان لیتا ہے کرائیم اگینسٹ ویمن ابڈاکشن کیڈناپنگ کرائیم اگینسٹ چلڈرن ایسی کئی چیزیں ہیں اس کو اگر صحیح پیمانے پر دیکھا جائے اس کو روکنے کے لیے یا اس پر ایک ایمپیکٹ کیونکہ یہ کیپٹل ہے آپ کیا کہیں گے کہ یہاں پہ مائیگرنٹ پاپیلیشن کا کوئی رول رہا ہے کیونکہ ایک بار جب دلی مکھے منتری شیلا دیکھشت تھی تو انہوں نے اپنی ایک بات رکھی تھی کہ یہ مائیگرنٹس کو روکنا چاہیے بہت بڑا پولیٹیکل ڈیبیٹ ہو گیا تو سنکشفت میں آپ ان دونوں چیزوں کو کیسے ماپتی ہیں مجھے نہیں لگتا کہ ہم کسی ایک پوپیلیشن کو کر سکتے ہیں کہ مائیگرنٹس کا کربنل بہیویر ہے یا کیونکہ وہ زیادہ ایلینیٹڈ رہتے ہیں تو اس لئے کرائیم کرنے میں ان کو کوئی دکت نہیں آتی میں اس سے بلکل بھی مجھے نہیں لگتا کہ اس اس طرح کی بہث میں جانا چاہیے and we start profiling مائیگرنٹ not at all مجھے لگتا ہے اس کو کو ایکزامین کرنا پڑے گا and خاص طور سے میں سیکشل وائلنس پہ بات کرنا چاہتی ہوں اور وہ سیکشل وائلنس جو ہم بچوں کے میں جو سکولوں کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں گھروں کے اندر دیکھ رہے ہیں بار بار ہمیں بتایا گیا ہے کہ کتنا زیادہ سیکشل وائلنس گھروں کے اندر ہے بہنے دل ہم پہلی چیز چپی توڑنا اور اس کے بعد جب تک ہم یہ بات نہیں کریں گے بچوں سے کہیں گے کہ تمہیں لڑنا ہے ہم تمہارے ساتھ ہے تم جب بھی مرضی آؤ میرے پاس آ سکتی ہو وہ حوصلہ نہیں دیں گے تب تک وہ لڑائی نہیں لڑی جائے گی تب تک وہ بڑے گا نہیں ابھی بھی جو حملہ کرتا ہے وہ ویقتی سوچتا ہے he can get away کیونکہ لڑکیوں کو ابھی بہت زیادہ بلیم کیا جاتا ہے چھوٹی بچیوں تک بلیم کیا جاتا ہے تو مجھے لگتا ہے کی اس چیز میں پولیس کا بڑی بھومی کا اس بات میں ہے کہ دیتی بچی ڈھنگ سے اپنے بیان دے لڑکیاں اور دنگ سے بیان دے میں جو بات کہہ رہی تھی میں اس لئے کہہ رہی ہوں کی یہ شاکنگ ہے کی پولیس جو تیسٹیمنی پارماؤنٹ ہے اس کو کبھی بھی سرکمسٹینشل ایویڈنس سے جوڑتی نہیں ہے اور مجھے لگتا ہے اس بہت ہم بتا رہا ہے کہ اس میں پولیس کی بھومی کا اور سٹرانگ ہونی چاہیے انویسٹیگیشن میں اور اسی پوائنٹ کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں دیویانی میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں انویسٹیگیشن ورسیس پروسی یہ بہت بڑا ڈیبیٹ ہے لیکن سنگشپت میں آپ اس کے بارے میں کیا سوچتی ہیں کہ ٹھیک ہے انویسٹیگیشن تو اپنی جگہ ہے اور ہمارے کچھ پانلیس نے بھی اشارہ دیا ہے تو پورا پروسیس بہت ڈیلا ہے بی بی دو تین چیزیں ہیں ایک تو اگر دلی کی بات کریں تو جب ہم improving police response to crimes against women کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک مددہ جو پیچھے ہمیشہ رہ جاتا ہے وہ ہے پولیس کی اپنی جواب دہی کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دلی سٹیت میں بہت آئے لیکن پھر بھی ہم اپنے ریسرچ میں بہت سارے کمپلین 66 A بھی آئی کیا گیا تھا جہاں پر non registration of certain kind of sexual offenses is an offense in itself اب اس پہ کوئی بھی ڈیٹا نہیں آتا ہے کتنے ایسے cases ہو رہے ہیں تو یہ بہت بڑا لکونہ ابھی بھی ہے کیونکہ جب تک ہمیں یہ نہیں سمجھ میں آئے گا کی اور Hot سمجھ بہت میونے سمجھ اپنے کا بہو ایک آخری پوائنٹ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ پولیس ریفارمز کو لے کے بہت باتیں ہوئی ہیں ریپورٹس فائل ہوتے ہیں لیکن دو تین چیزیں ہیں جن پر ناخوشی ظاہر کی گئی ہے ایک تو ہے یہ ہے کیا وہ ایمپلیمنٹ ہوتا ہے جس قسم کے جو سجیشنز دیے جاتے ہیں وہ آگے بڑھائے جاتے ہیں یا ان کو ردی کی ٹوکری میں پھیک دیا جاتا ہے حقیقت کیا ہے پولیس ریفارمز نیشنل پولیس کمیشن کے ریپورٹس 1975, 1977, 1978 کے آس پاس وہ آج بھی مطلب اس کا ایمپلیمنٹیشن دیکھا جائے ہوم مینسٹری بہتر فیصلہ کرے گی ہم لوگوں کے مطابق جن لوگوں نے ایمپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی اور نہیں کامیاب ہوئے اس کا ایمپلیمنٹیشن 30% سے جائے نہیں ہے 70% ایمپلیمنٹیشن ایکچولی نہیں ہوا ہے چونکہ شاید یہ کوئی نہیں چاہتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ویکتی جو اپنے ادھکار کی ستھی میں ہے چاہے وہ سینئر پولیٹیشن یا سینئر بیروکرٹ یا سینئر پولیس آفسر ہو یہ تمام لوگ کسی ریفارمز کے حق میں نہیں ہیں ان کی طاقت چھین جاتی ہے ایک غلط طریقے سے جو ہم پولیس کو یوز کرتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں کمجور پڑ جاتا ہے یہی کارڈ ہے کہ جو بیسک ایکاؤنٹیبیلیٹی جس کی چرچہ تم نے کی شاید بیسک ایکاؤنٹیبیلیٹی جو پولیس کی ہوتی ہے جیسے انویسٹیگیشن میں سچائی کو پتا کرنا ہے اگر اب وہاں کامیاب نہیں ہوتے ہو تو غلط ہوتا ہے تو ریفارم سے جو ایک بنیادی پرورتن پولیس میں آتی انسٹیوشنل چینجز ہوتے وہ اب تک نہیں ہو پایا امود کنٹ صاحب میں آپ کا بہت بہت شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں قویتہ شواست وانیل آنند اور دیویانی آپ سب کا آپ نے ایک اس مشکل ٹاپک پر بہت بہترین روشنی ڈالی اور خاص طور سے جو ایک آدھ پوائنٹس نکلے ہیں جیسے قویتہ نے کہا کہ جس حساب سے پولیس کیس کلوز کرتی ہے اس کو ری اگزامن کرنا چاہیے کیونکہ اس سے صاف یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جس حساب سے انویسٹیگیشن ہونا چاہیے تھا جو ایویڈنس آگے آ رہا ہے وہ ڈھنگ سے نہیں آ رہا ہے پولیس ری فارمز پہ خاص طور سے امود کنٹ صاحب نے بہت ہی صاف شبدوں میں کہا کہ کئی آلاف سر چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ری فارم ہو کیونکہ وہ ان کے اپنے رائیڈز یا پاورز کم ہوتے ہیں انیل آنند کا کہنا ہے کہ سٹیٹسٹکس اپنی بات ضرور کہتی ہے اور میرا ماننا ہے کہ اپراد ہی اب بے خوف ہو گئے ہیں اور جب خاکی کا ڈر نکل جائے تو کرائیم کا گراف بھی بڑھے گا ایسے میں کرائیم جب آرگنائز روپ لیتا ہے تو اس سے نپٹنا بڑی چنواتی ہوتی ہے چاہے وہ ممبائی میں انڈر ورلڈ ہو یا پھر دلی انسی آر میں گینگ وارز کے انسیلنس ڈرگ سنڈکٹ سے لے کر لینڈ مافیا بدلتے دور کے ساتھ کرائیم کا چہرہ اور خطرناک ہوا ہے اس سے نپٹنے کا ایک ہی اپائے ہے پولیس فورس کو بہتر طریقے سے ایکوپ کیا جائے وی آئی پی سیکیورٹی کے نام پر پولیس کا جو بڑا عملہ لگایا جاتا ہے اسے پولیسنگ کو بہتر کرنے میں لگایا جائے کیونکہ خاکی کا خوف ہی اپرادیوں پر انکش لگا سکتا ہے پر افسوس ہے کہ یہ خوف عام لوگوں کے من میں تو ہے پر اپرادیوں کے من میں اب لگتا ہے کم ہوتا جا رہا ہے امید ہے ایڈیٹرز چوئس میں آج کا سفر آپ کو اچھا لگا ہوگا اسی انداز اور مجاز کے ساتھ سوموار کو ہر ہوگی ملاقات تب تک کے لیے سی ایو ٹھیک کیاہ ہاو وانڈرفل ویکنڈ گوڈ نائٹ انڈیا موسیقی